بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو آپ ایڈنٹی فائی کیسے کر سکو گی آپ کو کیسے بتا چلے گا یہ جو ہمارے سامنے ایک سینٹینس ہے وہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہے تو اگر ہم اردو کی بات کریں تو اس کی ایڈنٹی فیکیشن ہمیں کیسے ہوتی ہے سینٹینسز کے لاسٹ میں چکا ہوگا چکی ہوگی یا چکے ہوں گے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں گا یا انہوں نے یہ کام وہ یہ کام کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے جو فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا کیا میننگ ہے جو فیوچر میں ایک پوائنٹ پہ آپ لوگوں سے وہ کام ہو گیا ہوگا مین آپ وہ کر چکے ہوں گے تو یہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ کل اپنے گاؤں جا چکی ہوں گی یا ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کل میں مارکیڈ سے واپس آ چکی ہوں گی یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم ایسے فیوچر کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس پوائنٹ پہ فیوچر میں کسی بھی پوائنٹ پہ ہم وہ کام کر چکے ہوں گے ہم نے وہ کام اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوگا تو یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس تب ہم یوز کرتے ہیں آئیڈنٹیفیکیشن تو آپ نے اس کی سمجھ لی ہے کہ ایسے فیوچر پرفیکٹ سینٹنسز وی ہیب چکا ہوگا چکی ہوگی اور چکے ہوں گے جب یہ ہوگا تو ایسے فیوچر پرفیکٹ ٹینس اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو بناتے کیسے ہیں ابھی تو میں ہر جو ہے وہ ٹینس کی ایک ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے فیوچر پرفیکٹ ٹینس سے شروع کیا سارے ٹینسز کی میں نے ویڈیو بنائی ہے آج ہم فیچر پرفیکٹ ٹینس پہ یہ سارے ہم کر چکیں گے تو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ایسے بناوں گی جس میں ہم سارے جو ٹینسز ہیں ان کا ایک جو ہے وہ جسٹ کہلیں سمپ کہلیں کہ ہم کریں گے جس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اب اگر ہم پرفیکٹ ٹینس کی بات کریں پریزنٹ پرفیکٹ کی بات کریں پاس پرفیکٹ کی بات کریں فیچر پرفیکٹ ٹینس کی بات کریں تو ان میں کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ سین ہوتے ہیں تو ابھی تو ہم اس کو الگ الگ سے لے کے چل رہے ہیں لیکن جب ہم اگٹھا کریں گے تو تب آپ انشاءاللہ وہ سمجھ جاؤ گے کون سے ورڈ جو ہم ایک جیسے یوز کرتے ہیں اچھا فیچر پرفیکٹ ٹینس کا سٹرکچر ہم دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سبجیکٹ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب آپ دو یوز کرتے ہو ویل ہیو یا شیل ہیو ویل ہیو یا شیل ہیو اس کے بعد آتا ہے مین ورب آتا ہے ہمارے پاس اور ورڈ کی آپ ہمیشہ پرفیکٹ ٹینس میں تھرڈ فارم یوز کرتے ہو یہ بے شک پریزن پرفیکٹ کی بات کریں پاس پرفیکٹ کی بات کریں یا فیوجر پرفیکٹ کی بات کریں ورڈ کی ہمیشہ تھرڈ فارم ہم یوز کرتے ہیں فیوجر پرفیکٹ ٹینس میں بھی ہم نے ورڈ کی تھرڈ فارم یوز کرنی ہے then ہمارا آ جائے گا اوبجیکٹ یہ سٹرپچر ہے فیوجر پرفیکٹ ٹینس کا آپ کا سبجیکٹ آ جائے گا ہلپنگ ورب آ جائے گے دونوں میں سے آپ نے ایک پوٹ کرنا ہے according to your subject جیسا آپ کا سبجیکٹ ہوگا then آپ میں ورب لگانا ہے پھر آپ کا اوبجیکٹ آ جائے گا اگر ہم اس کی اگزیمپل دیکھیں I shall have returned from the market I shall have returned from the market ٹھیک ہے کہ میں مارکیٹ سے واپس آ چکی ہوں گی یہ I am talking about future فیوجر کی بات کر رہی ہوں کہ اس ٹائم کے فیوجر کے ایسے ٹائم کی بات کر رہی ہوں جب میرا یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا کہ میں مارکیٹ سے واپس آ چکی ہوں گی اب میں کل کی بات کر رہی ہوں پرسوں کی بات کر رہی ہوں جو ہے وہ ایک ویک بات کی بات کر رہی ہوں لیکن میں فیوجر کی بات کر رہی ہوں کہ تب میں یہ کام کر چکی ہوں گی اچھا یہاں پہ اگر ہم اس کا دیکھ لیں structure تو this is our subject یہاں پہ ہم نے helping verb لگایا ہے shall have یہ سبجیکٹ کے according اس سے پہلے جب ہم نے start کیا تھا future tense تو میں آپ کو shall اور will کا جو use ہے وہ explain کر چکی ہوں آپ جو میری پہلی ویڈیو سے ان کو دیکھے تو آپ اس کو understand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئے کے ساتھ ہم نے shall have use کیا ہے then third form of verb آ گی ہے ہماری اور پھر ہمارا جو remaining part ہے sentence کا جس کو آپ object کہتے ہیں وہ ہمارا آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ structure ہے simple سا future perfect tense کا ٹھیک ہے ہم نے identification کی ہے structure کیا ہے اور example کی ہے next اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ positive negative and interactive sentences کیسے بناتے ہیں future perfect tense کے ٹھیک ہے future perfect tense جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا اس کو آپ نے اچھی طرح سے understand کرنا ہے اور یہ کچھ بچوں کو تھوڑا سا difficult لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جب آپ اس کو understand کر لیتے ہو تو this is not difficult positive negative and interactive octave اب ہم ایک کوئی sentence لکھ لیتے ہیں he he will have finished he will have finished his work وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا ٹھیک ہے he will have finished his work جب ہم اس کا negative بنائیں گے یہ positive sentence ہے ٹھیک ہے اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنا کام کر لیا ہوگا یا وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا ٹھیک ہے جب ہم اس کا negative بنائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے will کے بعد ہم نے not لگا دینا ہے will have کے بعد آپ نے not نہیں لگانا بلکہ he will not have یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو understand کرنا ہے اس کو یاد رکھنا he will not have finished his work کہ وہ اپنا کام مکمل نہیں کار چکا ہوگا یا اس نے اپنا کام مکمل نہیں کار لیا ہوگا اب جب ہم interactive کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے will کو ہم شروع میں لے آئیں گے will will he have finished his work will he have finished his work کیا وہ اپنا کام مکمل کار چکا ہوگا will he have finished his work کیا وہ اپنا کام مکمل کار چکا ہوگا یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ interactive کے لیے helping verb اپنا will شروع میں لے آئے ہیں اس کے بعد آپ نے subject لگانا ہے then آپ کا helping verb have ہے اس کو آپ نے use کرنا آپ will have ہی کبھی بھی نہیں کرنا جیسے negative میں بھی آپ نے he will not have used کیا will کے بعد آپ نے not لگا ہے then آپ نے have لگا ہے اسی طرح interactive میں بھی آپ نے will لگانا ہے پھر آپ subject آجائے گا پھر have آئے گا will he have finished his work why وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا یہ interactive sentence ہے اگر آپ double interactive بناتے یہاں پہ وہ اس نے اپنا کام کہاں پر مکمل کر لیا ہوگا یا وہ کہاں پر اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا where will he have finished his work تب ہم نے where لگا دینا ہے تو ہمارا double interactive بن جائے گا یا وہ اپنا کام کیوں مکمل کر چکا ہوگا why will he have finished his work double interactive بنانے کے لئے جو question words ہیں why what where یہ سارے جو ہیں یہ آپ نے start میں لے آنے ہیں اس کے بعد آپ کا structure ہے interactive کا وہ same اسی طرح سے آئے گا جا آپ نے question میں لے آنے تو آپ کا double interactive بن جائے گا یہ تھا آج کا ہمارا future perfect tense basic ابھی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں ہم نے اس کی identification کی ہے ہم نے اس کا structure کیا ہے positive sentences negative sentences and interactive sentences بنانا سیکھے ہیں اگر آپ لوگ اسی طرح کی more informative videos اور دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی